مُعَوَّلُ فِي الشِّدَّةِ وَالْرَخَامِ اللہم سُلِعَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ قُلِ الْأَمْرِ اللَّذِينَ فَرَزْتَا عَلَيْنَ تَعَاتُهُمْ وَعَرَّفْتَنَا بِذَلِكَ مَنْزِلَتُهُمْ فَفَرْجَنَّا بِحَقِئِن فَرَجَنَّا آجِلًا قَرِبًا قَلَمِ الْبَسَرِيَوْهُ وَأَقْرَب موسیقی سورانی قائلنا تر آنے یا مولانا یا صاحب القاصر والزمان غوث 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 عدرکنا 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 السعات السعات السعgate العجل 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 بِرحمتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاِحِمِينَ بِحَقِ مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ الَّطَاعِرِينَ مُمْمْقِنَ حَد تَكْبُلًا صلاة بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وآلہم طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیجین المظلومین المعصومین اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بجائے کہ آپ سبح سے مجلس میں ہیں لیکن اگر سلوات کے سواب کا پتہ چل جائے تو بتا ہر رفت درود ہی پڑھتا ہے میرے مولا اپنے خطبت ان میجا میں ارشاد فرماتے ہیں جب تم ہماری اولاد پر اور ہماری اجداد پر درود پڑھتے ہو یہ درود ہم پر ہوتا ہے اعلام تمہاری ماؤں کی تحاد کا ہوتا ہے اعلام تمہاری ماؤں کی تحاد کا ہوتا ہے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارس کے غلور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہیں کہ کائرات کا وہ مدرک الانہ مدبر الکمون اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائرات کو اپنے چہرہ دکھا کے قرط و قنزن مغفیہ کے مانی سنجھا ہے آج انہیں مہترم موالیانِ ولیہ سالات و غیر سعبات ویسے میں ازاداری کی صف پر اس تفریق کا قائل نہیں کہ یہاں کون سجد ہے اور کون غیر سجد ہے وہ اس لیے ہے کہ غیر سعبات مجلسِ آزامی احسان کرنے والے کی حیثیت سے آتے ہیں اور سعاداتِ اوزام پر تو واجب ہے کہ وہ صف بچھائیں صف پر بیٹھیں اگر وہ صفیادہ نہیں بچھائیں گے تو سعادت پر شک ہو جائے گا ویسے بھی سید اور غیر سید کا جو رشتہ ہے سرکارِ حسنین کریمین سے بڑا سید کائنات میں کوئی نہیں اور سلمان سے محزز غیر سجد کوئی نہیں سلمان غیر سجد تھے حسنین کائنات کے سب سے بڑے سجد تھے لیکن حسنین جب بھی سلمان کو بلاتے تھے نانا کہتے تھے بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوے بابا کر کے نہیں بلاتے تھے نانا کرتے تھے اور جناب سلمان بھی لفظ نانا سن کے تکبر میں نہیں آتے تھے حسنین کو بیٹا نہیں کہتے تھے حسنین کہتے تھے نانا سلمان کہتے تھے جی میرا سادا یہ سادا تو غیر سادا تعلق ہے اسے ایسے ہی رہنا چاہتے تھے میں نے جو آیا مبادکہ پڑھی ہے وہ تیسویں پارے سن اس کا ترجمہ سنے اور اس کے ذمہ میں چند جملے سنے اور میں افضال بھائی کو مبردون مجھے انہیں بعد میں بتایا ہے کہ وہ کافی دیر سے بیٹھے ہیں یہ تو تقسیم ہی نہیں ہے کہ کون بڑا ذاکر ہے یہ ہماری تقسیم یہ ذاتی پسند اور ناپسند کی تقسیم ورنہ جہانا پیش کیے جاتے ہیں وہاں شاید سب سے بڑا ذاکر وہ لکھا جاتا ہو جو تنہا درمِ مصلح بچھا کے یا حسین کہتا ہے مالک المل کے ارشاد فرمارا ہے یا ایتہن نفس المطمئنہ اے اتمنان والے نفس تھوڑا صبر کرنا پڑے گا کیونکہ صبر رہا نہیں ہے وقت بھی تھوڑا ہے ذاکرین کے پاس بھی وقت کم ہے بانیان کے پاس بھی کم ہے کیونکہ بانیان اپنے شوق سے جذبہ مودت سے مولا حسین کی بارگاہ میں زیادہ خرچ کرنے کے لیے زیادہ ذاکرین بھولاتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ کام از کم ہر ذاکر کو پچاس سے ساٹھ منٹ ملنا چاہیے تاکہ وہ کوئی بات کر سکے اے اتمنان والے نفس ارجی پلٹا الاربک اپنے رب کی طرف رازیت مرزیہ میں تجھ سے رازی تو مجھ سے رازی ترجمہ میں نے پڑھتا اب چونکہ اس میں بات ہو رہی ہے نفس کی میں یہ خطرہ مول لیا کرتا ہوں مشکل بات کہنے کا تو نفس کی کتنی قسمیں ہیں اقسام کتنی ہیں بابا جو تین اقسام ہیں نفوز کی تین نفس امارہ نفس نفس مطمئنہ کوئی جلدی نہ داتا نفس امارہ اسے کہتے ہیں جس میں یہ احساس ہی ختم ہو جائے کہ میں نے گناہ تھی یعنی وہ گناہ کو گناہ سمجھے ہی نہ زمین اتنا مردہ ہو جائے کہ گناہ کرنے کے بعد اسے خیال ہی نہ آئے کہ میں نے گناہ کیا نماز رہ جانے کے بعد اس نے کبھی نہ سوچا کہ مجھ سے چھوٹ گئی تو اچھا نہیں توجہ برمائیے کہ میں ایک فکرے میں بڑی بات کیا اسے کہتے ہیں نفس امارہ نفس امارہ اسے کہتے ہیں جو گناہ کرے اور اس کا ضمیر ملامت کرے کہ تُو نے اچھا نہیں کیا پھر توبہ کی طرف مائے اسے کہتے ہیں نفس امارہ نفس مطمئنہ اسے کہتے ہیں جس سے گناہ کا امکان ہی نہ اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں نفس امارہ بھی آپ نے سن لیا کہ جسے احساس ہی نہ ہو کہ میں نے گناہ کیا ہے اب چونکہ آپ کو بھی جل دیا تو میں فکرہ کہہ رہتا ہوں سارا لشکرِ یزید نفس امارہ تھا انہیں احساس ہی نہیں تھا کہ ہم نے گناہ کیا ان کے درمیان ایک نفس لبوامہ تھا جس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا کہ اردو نے اچھا نہیں کیا پھر نفس مہینہ حسین نے نفس لبوامہ کو بلا کر اسے اتمنان کی منزل پر بیٹھا دیا جی آپ سلام آپ جیئے بہت شکریہ یہ ہو جا سلام مل کے بولو یا علیہ میرا سلام آپ آپ نے اس وقت میں سارے دن کی تھکاوٹ کے باوجود اتنی مشکل بات کو سنا اور پھر حوصلہ افزائی دیکھیں جناب حر آئے اور میں جناب حر کے متعلق فقر ابباس ایک فکر کر باوجود دعا کریں بات صدق اچانک نہیں آیا حر جو فیرس حسین بادشاہ نے مدین میں بنوائی تھی اس میں حر کا نام تھا آپ کہیں چلے گئے اس میں جیو اس میں اور کا نام تھا دو مزر پر انہیں سارا مجمع بیدار ہو جائے گا یہ اور بات کہ وہ شام کی سپاہ میں تھا سپاہ مگر ازل سے شبیر کی نگاہ میں تھا مجمع سلام کریں آپ جیو لیو اس کل یا علیہ یا علیہ اور یہ میں نوجوان دوستوں سے کہوں گا چونکہ خطابت کا یہ رنگ ہے آج کا کہ دار چھین کے لی جاتی نہ ملے تو سمجھ مجلس ناکام ہو گئی تو مجلس کبھی ناکام نہیں ہوتی دری بچ جائے ممبر سج جائے تو مجلس کامیاب کوئی پڑھنے والا ہو تو بھی کامیاب ہے نہ پڑھنے والا ہو تو بھی کامیاب ہے یہاں تو کامیاب بھی کامیاب ہیں کیونکہ ذکر اس کا کیا جاتا ہے جس نے سر پہ تلوار کھانے کے بعد بھی کہا تھا رب کعبہ کی قصد علی کامیاب نہیں آپ سلامت نہیں یا کامیاب ہی کامیاب ہی مل گے بولا حیدری سلامت میں بلکل قریب سے شروع کروں اتمنان سمجھانوں پھر دو تین فکر کہوں گا سلامت اتمنان ایمان کے بعد کی منزل پہلے ایمان پھر اتمنان ایمان سے بہت اوپر کی منزل اتمنان ہاں اگر بات نہیں پہنچی تو قرآن پڑھ دیتے جناب ابراہیم ہم نے اللہ سے کہنے رب آرین کیفہ تو ہی الموت اللہ مجھے دکھا تو مرد زندہ کیسے کرتے رب آرین اللہ مجھے دکھا کیفہ کیسے تو ہی تو زندہ کرتے آگ موت مردوں تو وہاں سے جواب آؤ لگ تو ایمان نہیں تو جناب ابراہیم نے کہا بھلا ایمان تو ہے پھر پوچھ کے لئے تو کہہ لے بھلا اتمنان کل کے لئے جی آپ سلام اتمنان کل کے لئے پوچھنا ایمان ہے لیکن ایمان کے بعد اتمنان چاہتے پھر وہاں سے جواب آیا اچھا اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ ہم مردے زندہ کرنا چاہتے تو چار پرندے لے لے ان کا کیمہ کر دے ان اس کیمہ کو آپس میں ملا دے ان مختلف پہاڑیوں کی چھوٹیوں پہ اس ترہا دکھ کہ ایک پرندے کا گوش دوسرے میں مل جائے دوسرے کا تیسرے میں مل جائے تیسرے کا چوتھ مل جائے پتا نہ چلے کون سا پرندہ کہاں پہ ہے پھر ان کے کھڑے درمیان کھڑے ہو کر ان آواز دینا وہ اردہ پرندے تیری آواز پہ لبیق کہتے ہوئے آ جائیں گے تو پہ سکر کر لنگ یہ صدیب بارگاہ میں بیٹھے ہوئے میرے عظیم سامائی اس کا مطلب ہے جو نبی کی آواز بن نبیق کہتے ہو نہ آئے وہ مرت پرندے سے بھی پتر ہوتا جی آپ سلامت روح جن لگی جو نبی کی آواز پہ نبیق یا حسین نبیق یا حسین نبیق یا حسین جی یا حسین فرمایا درمیان میں کھرا ہو کے آواز دے وہ تیری آواز پہ لبیق کہتے ہوئے آ جائیں گے بس سمجھ لے ہم مردوں کو ایسے ہی زندہ کرتے جو اللہ سے کہے کہ مجھے دکھا تو مرد زندہ کیسے کرتا انہیں جناب ابراہیم کہتے اور جو آخری جہاد کے وقت حسین وہ کہے تم کیا سمجھ دیو تم نے میرے ساتھ کیوں کبار دیا میں آگر ابھی ہوا کندو تو زمین پہ پڑا ہوا جان تم سب کی روح قبض کر مرتجز کے پیروں میں رکھ شاباز شاباز تو ہاتھ اٹھ گئے رہی جیئے سلامت رہ دی مسکل دی سلامت رہ جیئے سلامت رہ آپ کی زندگی جو اتمنان مانگے انہیں جنابی ابراہیم کہ آئیے آئیے جو اتمنان مانگے وہ منزل خلیل اللہ جو اتمنان بانٹے آخر تک دھاگ میں ایک فکر میں سارا مجمع جگا سکتا ہوں یہ دعویٰ نہیں ہے مالک کی عطا پر ناز ہے وہ جو انبیاء کے مورزے تھے وہ گزر گئے حسین کے زندہ مورزے ہیں آج بھی موجود ہیں اگر کسی کو سمجھ نہیں آرہی کہ حسین کے مورزے کہیں تو شیعہ سنی کی طبی نہیں آج مجلس اٹھنا گھر جانا شیعہ ہو یا سنی ہو پانچ سات کے بچے کو گلی میں کھڑا ہو کے اس کے سامنے حسین کا مورزہ دیکھ لینا آج بھی پانچ سال کا بچہ کلی میں کھڑا ہو کے یا حسین کہتے سات بھی کوٹھڑی میں چھوپا ہوا یزید بھی بادران رہ گا شاباش اب اٹھے ہاتھ دیو سلامت لندگی مق لبیک یا حسین لبیک آپ دیئے سلامت رہے یہاں ہم آتے ہیں حسین سننے کے لئے حسین پڑھنے کے لئے جسے حسین سننا نہیں جسے حسین زہیر پڑھنا نہیں وہ مجلس میں کی ہوا حسین پڑھو کے تو فائدہ ہو توجہ فرمائیے انبیاء سے تقابل نہیں کر رہا لیکن یہ رسول پاک نے فرمایا تھا کہ میرے اہل بیعت کی مثال ایسی جیسی کشتی نو ہے کشتی نو سمجھ ہو کس نے مر آئی تھی جناب نو علیہ السلام نام تو عبدالغفار تھا لکب نو تھا جاندر نو کسے کہتے نو خان کو نو پڑھنا ہم کام نہیں انبیاء پڑھتے رہے جناب مو نو پڑھتے تھے لکب نو بن کوئی مات کی مخالفت بھی کرے تو ابھی نبی کو نو ہی کہے کوئی نصاب بدل لے تو پھر بھی نبی کو نو ہی کہے یہ مجھے ابھی ماستر صاحب دکھا رہے تھے کہ درود ہے اپنی بچوں کو وہ درود پڑھا جو نماز میں پڑھا جاتا جو نماز میں نہیں پڑھا جاتا وہ درود نہ پڑھنا نماز والا ہی درود جو شیعہ بھی پڑھتے سنی بھی پڑھتے جس نے آل کو درود سے نکال دیا اس کے لئے ایک فکرہ کہنا چاہتا قرآن کہتا ہے نشانیہ کا ہوا لبتر جو تمہیں ابتر کہے وہ خود بے اولاد اور جانتے ہو بے اولاد کون ہیں توجہ ورمائیے کہ میرے مولا حاصل دروار میں بیٹھ دے کہ ایک ماندی نے رکھ دیا میرے مولا نے پوچھا بتا تیرا نام کیا اس نے خلا من خلا اللہ نے برما یہ جو اپنے باپ کا نام مطار یہ وہی نہیں جس نے میرے نام کو ابتر کہا تھا اس نے کہا جی وہی ہے پھر تو نے قرآن نہیں پڑھا قرآن کہتا ہے انہ شانیہ کا ہو البتر جو تجھے بے اولاد کہہ وہ خود بے اولاد ہوتا قرآن تیرے باپ کو بے اولاد کہہ رہا پھر تو کس کا بیٹا ہے جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اس کے لیے نجاب جو بیٹھ گئے ہاں جو جو بیٹھ اس کے لیے نجاب پھر کہہ رہا ہوں جو بیٹھ گئے اس لیے کہ پہلے قرآن اگر جناب اللہ نے کسی کے آمال چک کیے پوڑا نے کیا کر کے آیا جو نہیں بیٹھا وہ پہاڑ پہ چڑھا لیکن در کسی کو چھوڑنے والے اچھ پہاڑ پہ چڑھ کے گھر کھوتے ہیں جنہوں نے کسی کو چھوڑ دی کسی بنائی جناب اللہ نے کتنے مندے بیٹھے تھے کتنے مندے بیٹھے آز آئی ہے اسی اسی افراد بیٹھے ہاں توجہ لیکن اس کشتی میں جو حسین نے بنائی اور جو نو نے بنائی اس میں اور اس میں فرق جو کشتی نو میں بیٹھے ان میں کوئی رضی اللہ نہیں لیکن جو حسین نے کربلا میں بنائی اس میں جتنے بیٹھے وہ کل بھی علیہ السلام تھے با بھئی با کیا بات ہے یہ یہ سب جو بیٹھے تفصیل پر اس کشتی اس کشتی کی تفصیل پر جناب نو نے جنور بھی بیٹھا لیکن جو جانور جناب نو نے بٹھائی تھے وہ میں کوئی مقدس نہیں ہو توجہ اب میں بابت صدق شاہی دیکھوں گا کہ کون شبیر کی مجلس سے آواز بچا کے گھر میں جا کے فساد پر پا کرتا ہے جانور بھی بٹھائے نو نے لیکن اور میں کوئی مقدس نہیں تھا لیکن حسین کی کشتی میں ایک جانور تھا اس جانور کی شبیہ آج بھی جس گلی سے گلر جائے علی کے دشمنوں کے نکاح ٹوپ جاتے شاہ باش جیو سلامت رہو کیا کہنے آپ آ کشتی حسین میں بیٹھ بیٹھ کشتی حسین یہ در کھلا ہے رنگ نص مصحب قبیلے کی کوئی قید نہیں جو چاہے آئے سب کو بولا رہے ہیں بلا تفریق مسلق رنگ مصحب سب کو ناوت سب آؤ مجلس حسین میں بیٹھ دن چاہے تو مات کر نہ چاہے تو نہ کر مات اتنا 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 اتنی محبت کسی کی آنکھ سے آنسو نکلا رہا ہے کسی نے سینے پہ ہاتھ مار لیا ہاں کسی نے لہو نکال لیا کسی نے سر پہ چھوڑی مار لیا لیکن کھاٹے کا سودا کہیں جس نے حسین کے لئے مات کی یہ داغ مات کے نہیں ہوتا یہ نجات کے دست خط مہر سینے پہ مہر لگ جاتا جس نے سر پہ چھوڑی مات میں ممبر سے متنازہ بات کہنے کہ قائل نہیں جس کا دل چاہے وہ مارے جس کا دل نہ چاہے وہ نہ مارے لیکن حسین کی مجلس روک کر یزید کی فوج میں شامل نہ ہو بڑے اعتماد سے تو اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں میں پردے کا خیال وقت پردہ 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 اگر بطول کا بیٹا کرولا نہ جاتا پھر میں دیکھتا کس کس کی بیٹی کے سر پچا در رہے خضائر چھوڑا اس لئے کہ کچھ دیر مسائل پڑھ میرا مالک محسس صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے ان کی اولاد کی توفیقات ان کے بزرگان باپ سب کی توفیقات میں مالک تمیز نہیں ہے کوئی شیعہ یا سنی جو بھی اس دربار میں مالک نہیں آگیا مذہب نہیں دیکھ ملت مسلمہ سے کہہ رہا ہوں تاریخ پر بڑے بڑے سردار بیٹی پیدا ہونے پہ پریشان ہو جاتے پھر زندہ دفن کر پھر آسنا ان کے نانا آگئے فرما انہیں زندہ دفن نہ کیا کرو ان کی عزت کیا کرو انہیں وراثت میں حصہ دیا ہاں پھر شہابیوں کی بیٹیوں کو اپنے گھروں میں لاتا انہیں مہات الہمینین بنائے کسی کی بیٹیاں تھی نہ اتنی عزت دے دیتے اسی لئے ہم ہوتے ہیں جس نے کائنات کی بیٹیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا لوگوں نے اس کی بیٹی کو بہت مار یہ آنسو آگیا میری عبادت ہو گئی صلح مل گیا مجھ سے پہلے میرا عزیز بڑی خوبصورت مجلس پڑھ رات مولا حسین جب بہت زخمی تیرا انگنت زخمت شبیب گنے نہیں جاز جناب جعفر شستری صاحب نے لکھا اتنے قرآن کے حرف نہیں جتنے شبیب کے ذات کوئی مجبوری نہیں پابندی نہیں ابھی نہ رو سکو پانی پی لینا سانس لینا ہوا میں بیٹھ جانا تازہ دان ہو گینا پھر بولینا لیکن یاد اسے رکھنا جو شام کے بادار کے حمز میں لہو ہوتا رہا میں پہلے رونے کی وجہ بتا رہا بڑے زخم کے میرے مولا حسین پھر جب سان ابن حمز نے میرے مولا کو نیزہ مارا خیر تک میری نگاہ ہے میں دیکھ رہا ہوں تو شہدادی تو نے بھی دیکھ لی جو گھروں میں بیٹھ رہا فکرہ میں مسائل کا کر رہا ہوں نیزہ ایسے لگا کہ ماں کی طرح حسین کی پسندھی یں شاباش حسین زمین پہ آگے شادت نہیں مجھے پڑھنا فوج نے گھیر لی فوج نے گھیر لی ہے میرے مولا مارو مارو کی آوازیں لوگ پہلے مجھے زب جمع تھے ہاں کربلا سے رستہ گزرتا تھا اس رستے پہ ایک تاجرہ خوشبویں بیجتا تھا خوشبو کا تاجرہ وہ کربلا میں داخل ہوا اس نے اپنی خوشبویں رکھ دی ایک شامی سپاہی کے قریب گیا جو ہٹ کے کھڑا تھا اس نے کہنے لگا میں خوشبو کا تاجر ہوں میرے علاوہ بھی یہاں کوئی تاجر ہے بھائے اس نے کہا کیوں کہنے لگا میں نے ایسی خوشبو سنگی ہے جو اس سے پہلے نہ میں نے پڑھی نہ میں نے سمی نہ سمی وہ شامی سپاہی کہنے لگا ہاں ایک تاجر تو ہے اس نے کہا کہاں ہے کہنے لگا وہ جہاں فوجوں نے گھیرہ بھائے ہوئے ہیں جہاں بھاروں بھاروں نہیں آواز ان کے درمیان ہے وہ تاجر کھڑا لگا یہ جو بندے جمع ہیں فکرہ سمجھنا کاسپور میں آئے ہوئے میرے میمانوں میں ہاتھ بان کے کہہ رہے ہیں یہ جو لوگ جمع ہیں مارو مارو کہہ رہے ہیں یہ خوشبو چھیننا چاہتے ہیں وہ شامی کہنے لگا یہی تو سمجھ نہیں آتا وہ باتنا چاہتا ہے یہ چھیننا چاہتے ہیں یہ تاجر کہنے لگا میں خوشبو کے اس تاجر سے مل سکتا ہوں اس نے کہا نہ جانا یہ جو بندے ہیں یہ تمہیں بھی مار دینا ان کے سر میں لوگ سوار ہے جو بھی اس کے قریب جاتا ہے نہیں اسے مار دیتا ہے کہنے لگا خوشبو اتنی نایاب ہے اس کو حاصل کرنے میں میں مارا بھی گیا رہا ہوں میری زندگی کا مقصد نہیں رہا تاجر پوروالو رستہ نہیں تھا یہ گھوڑوں کے سبوں کے درمیان سے رستہ بناتا 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 نولا حسین کے قریب پہنچا شاید جب قریب پہنچانا تو اسے پتا چلا یہ خوشبو کہیں اور سے نہیں اس زخمی کے زخموں سے بہنے والے لغوں سے آ رہی ہیں کہنے لگا آپ کوئی نبی ہے ایسی کچھ پورو نبی ہوں کے لہے حسین میرے مولا نے فرمایا میں نبی نہیں نبی کا بیٹا اس کا نام تھا کیس عیسائی کا کہنے لگا اس زمانے میں تو پھر ایک ہی ہستی گدری جس میں اعلان نبوت کی ہے جو سب سے نہیں ہویا وہ اس حکیر کا فکر سنے حسین آوال نے کہتا اس نبی کی بیپی کا نام جانتے ہو قیس عیسائی چاروں طرف دیکھے کہتا جانتا ہوں مگر اس ماحول میں بتا نہیں سکتا جزاک اللہ مرحبا مرحبا کیا جی 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 میں نوکر جانتا ہوں مگر اس ماحول میں بتا نہیں سکتا شبیل فرماتے ہیں اگر میں نشانیاں بتا دوں کہنے لگا بتائیے مولا نے فرمایا وہ بیٹی رسول کی مباحلہ میں گئی تھی کہنے لگا تھی گئی تھی ہمارے بڑوں نے عزت کی تھی جذیہ بھی ہے مباحلہ میں کیا تھی مولا نے فرمایا کہ اسی فاتحہ مباحلہ کے بیٹوں مولا نے پیادوں پہ گھنٹا کہنے لگا مولا مجھے کلمہ پروا بھی فرمایا تیرا میرے پیروں میں گرنا ہی تیرا کلمہ کہنے لگا مولا پیر اجازت دے میں آپ کے دشمنوں سے لڑوں ان کے ہاتھوں شہید ہوں مولا نے فرمایا فکرہ سمجھنا ہونے والوں مولا نے فرمایا شہادت کی کتاب میں نے اسمر کے نام پر بندھنا دی میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں ہائے کر کر ہونے والوں کہنے لگا مولا پیر میری باستش کھونا ہوئی فرمایا اگر تمہیں یقین نہیں آرہا نا بکسز کا دو محرم سے میری ماں اسی دشت میں ہے اگر تم کہے تو میں اپنی ماں کی آواز شروعا دوں تمہیں جنت کی یقین دے ہاں ہی مل گئے کہنے لگا نہیں مولا مجھے یقین ہے فرمایا پھر جلدی کر کربالا سمجھل اب شروع کر لو بس آئے یہ کیس چلا ابھی چند قدم چلا تھا کہ حسین باکشاہ نے آواز نہیں کیس جی مولا فرمایا ادھر آ قریب آیا نیازہ حسین دیکھنا میری طرف جب قریب آیا میرے مولا حسین نے اپنی ذکھ کی اگلی سے ایک یاگوٹ کی یاگوٹھی نکالی فرمایا ادھر ہاتھ کا ہاتھ پر رکھی فرمایا اسے سبھان لے الگ سے سبھانا رستے میں گھنم کرنا کہنے لگا مولا آپ نے شہادت کی اجازت نہیں بھی اگوٹھی دیکھیں فرمایا یہ تیرے لیے نہیں کہنے لگا مولا میں سمجھا نہیں فرمایا تے تو اس لیے نہیں سمجھا تیرا گرمی کا زفر تھا سہرہ تھا سہرہ تو گھرا تجھے یاد نہیں رہا جب تُو دھر سے چلائے نا تیری ایک چار سال کی گئی تھی ہے اس نے کہا تھا بابا جب باپس آنا تو میرے لیے یاگوٹ کی یاگوٹھی لگنا خان اس کے لیے کر رہی ہے اگوٹھی میری طرف سے اسے دیکھ کے کہنا یہ سکینہ کے بابا نے میں بسم اللہ کروں ہائے کر کر رونے والوں یہ ہمارے رونے کی وجہ ہے جو آخری وقت میں لوگوں کی بیٹیوں کا خیال رکھتے رہے فکرہ میں کون ہے مطلب نہیں کون سا ہاتھ ہے جو سر پہ آئے کون سا ہے جو سینے پہ آئے جس نے آخری وقت میں عیسائی کی بیٹی کے لیے اگوٹھی بیٹی تھی جب اس کی بیٹی آخری وقت میں ملنے آئی تھی شیمر کا ہاتھ اٹھا تھا کرو ماہ تم یاد جس کے پاس ہاتھ ہے اب آجے ملن کرو میں شہدادی کا تذکرہ کر رہا ہوں میں نے اس شہدادی کا لکھر کیا ہے جو بڑی صابرہ تھی اتنی صابرہ تھی بس آخری فکرہ اتنی صابرہ تھی آپ رو لیے بہت خوبصورت آپ نے گریہ کیا اتنی صابرہ شامِ غریبہ ہو گئی خیمِ بجھ گئی نہ شرمہ میں بسم اللہ کروں محارفت پہ قربان جائے شامِ غریبہ ہو گئی خیمے بجھ گئے جنازے پامال ہو گئے سر کٹ گئے نیزوں پہ چڑ گئے بہت تر پورے ہو گئے میں نے کہا تھا میں نے کہا تھا بہت تر پورے ہو گئے وہ قبر بھی خود گئی جو حسین نے ظلفتار سے بنائی سمجھو گے رات ڈھل گئی رات ڈھل گئی حضرت تو سن لو رو کہ اتنا جتنا مولا کا منظور ہے دلیوی رات میں ہر کی بیوہ پانی لے کے آگئی اب پانی لانے کی روایت ہے پینے بھی نہیں جب اس نے پانی لاتے شہدادی کے سامنے رکھا تو شہدادی نے صحابات کے چوراسی یتینوں کو بھول گیا چوراسی یتین بیٹھ گئے سہیدہ آواز دیکھ گئے تم میں سے یہ پہلے کون پیئے گا ایک ایک بندے کے چہرے پہ بڑھ رہے تم میں سے پہلے کون پیئے گا چوراسی بچے بیت زبان کہتے ہیں شہدادی پہلے سبینہ میں بسم اللہ کروں آئے کرنے والوں پہلے پہلے سبینہ شہدادی آواز دیکھ گئے گئے کہتی تمہیں سبینہ سے بڑا پیارے سارے بچے کہتے ہیں سیدہ پیار کیوں نہ ہو اس نے ہماری پیاس کے لیے اپنا چاچہ دیا شہدادی نے پانی کا پہلا جام کرا سبینہ میرے قریبہ ہو لو پیو پکلا سوکا جب شہدادی کے سامنے پانی کا جام آیا شہدادی آواز دیکھ گئے گئے تو بھی اللہ میں نہیں پیو گئے مجھے پتہ ہے آپ نے کب سے نہیں پیا پہلے آپ پیئے سجدہ آواز دیکھ گئے کہتے ہیں نہیں سبینہ پہلے آپ پیو تم اب باز کی سپاشی ہو اصدر کی بہنوں پہلے تو پیو شہدادی آواز دیکھ گئے کہتے ہیں نہیں کو پیئے پہلے آپ پیئے سجدہ زینب آواز دیکھ گئے کہتے ہیں سبینہ میرے نانا فرماتے تھے جب پانی آ جائے تو بڑے باز نہیں پیئے پہلے چھوٹوں کو پھلاائے شدانی آواز دیکھیں کہتی پھر Fer们 پھر بتائے کیا فرمایا شدانی آواز دیکھیں کہتی پہلے چھوٹوں کو پی جاؤ سجلہ آواز دیکھیں کہتی پھر باتا پہلے کاؤن پیئے فرمایا پہلے چھوٹے پیئے آواز دیکھیں کہتی پھر لائیے مجھے دیجئے جاک پکڑ لیا شدانی میٹر گئی اٹھ کے کھڑی ہو گئی کھڑی ہو گئی پلنی سیدہ زینب آبا کے لیے کہیں سکینہ کہاں چلی کہیں رہی کو بھی آپ نے نہیں پڑھ رہا پہلے چھوٹے پیتے ایک اج سے بھی چھوٹا تھا جیسے بابا حسین پیلانے کے لیے لے گئے تھے اگر سینے پہ ہاتھ مار سکو تو مار لینا حضرت شایدہ بھی پانی کا جاملے کے پلنی بیمی زینب آبا کے لیے کہتی امہ فضا جب سکینہ کے پیچھے جاؤ میں کربلا کے میدان میں سکینہ کی شہادت برداشت نہیں کر سکتی جب انہیں ماتب کرنے کے لیے آئے ہو بیمی فضا تیز تیل سکینہ کے پیچھے گئی لیکن پہنچنے سے پہلے دیکھا کہ سکینہ سر پہ بادو رکھے روتے ہوئے پانی کا خالی جاملے کے ماتب کرتی بھی واپس پلٹائی بیمی فضا آب دے کے کہتی سکینہ اس گھر کو پانی پلائی فکرہ سمجھو کہ سکینہ کہتی دادی پلاتی کیسے جسے پلانے گئی تھی اس کے تو ہونٹ کوئی کاٹ کے لے گیا ہے دادی اس کی کبر کھد گئی ہے میرے بھائی کے سینے میں نیدہ ایوہ